اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم باباز فیولز امید کرتا ہوں تو ہم لوگ خیر کریے سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ویزا اپلیکیشن کا ایک سب سے اہم ڈاکومنٹ جس کو کور لیٹر کہا جاتا ہے اس کے بارے میں معلومات فراہم کروں گا کہ یہ کور لیٹر آخر کتنی امبورڈنس رکھتا ہے کسی بھی ویزا اپلیکیشن کے لیے اور ویزا اپلیکیشن میں اس کی اہمیت کے علاوہ اس کو لکھا کیسے جاتا ہے جانا ضروری ہوتی ہے تمام در معلومات آپ کو آج اس ویڈیو میں میں فراہم کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیں کور لیٹر نام سے ہی ظاہر ہے آپ نے ایک چیز یعنی آپ کو جو ہے وہ فائل کبھی بھی اپنی پیپیر کرنی ہوتی ہے اپلیکیشن کی آپ کو اس کے کور سے جاجی کرتے ہیں حالانکہ کوئی بھی بک جو ہوتی ہے اس کو اس کے کور سے جاجی نہیں کرنا چاہیے یعنی آپ کور کیا ہوتا ہے بلکل مین ہوتا ہے اس کو مین پیج کہا جا سکتا ہے کسی بھی اپلیکیشن کا بک کا کور کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا باہر کا حصہ ہوتا ہے اس کو کور کہا جاتا ہے آپ اس کا کور دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ یہ بک اچھی نہیں ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو جج اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا کریں انفورشنیٹلی جو ویزا کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں بہت ساری آپ کے کور لیٹر سے جج کی جاتی ہیں لیکن ایک بڑی اہم چیز جو میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ کور لیٹرز کو اگنور کر دیتے ہیں اور اگنور کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے سارے لیٹرز ایک جیسے لکھے گئے ہیں اور ان کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہے بات گماہ بھی رہا کہ وہی کی گئی ہے کہ میں ویزا لینا چاہتا ہوں اور مجھے ویزا دے گئی ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ایکسپلین کی گئی کہ جس کے اندر سے وہ کنونس ہو سکے ویزا آفیس ہے تو شاید وہ اپلیکیشن میں جو کور لیٹرز ہے وہ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں لیکن کچھ کنٹریز جن کا میں نام لینے لگا ہوں یہ آپ کا کور لیٹرز دھیان سے پڑھتے ہیں جو پہلا کنٹری ہے جو سب سے زیادہ کور لیٹرز پر امپرسائز کرتا ہے اپلیکیشن فارم کے بعد اپلیکیشن فارم پہ تو اس کا ریزلٹ آتا ہی آتا ہے لیکن اس کا جو اپر لیٹر ہے وہ آپ کا اس کے اوپر ریزلٹ آتا ہے وہ ہے یوکے یوکے میں آپ کا لیٹر پڑھا جاتا ہے اور کئی دفعہ لوگوں کی اگر ریفیوزل آئی ہے تو اس میں کئی دفعہ یہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے ہمیں ایک سیلف ایکسپلینیشن لیٹر پروائیڈ کیا ہے جس کے اندر آپ نے یہ 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 دیٹیلز جو ہیں وہ پروائیڈ کی ہیں لیٹر پڑھتا ہے لیٹر اس لئے کی آپ کو بڑا اچھا لکھ کے دینا ہے دوسرے نمبر پہ آسٹریلیا آسٹریلیا بھی آپ کا لیٹر بڑے غور سے پڑھتے ہیں جو بھی دوسرے آفیسر ہوا چیک کرتے ہیں اور اس کے تقلی inauguration پراتے ہیں نمبر ٹین جو ہے نادر لائنڈزبد میں نے کوئی کہہ رہی کہ ہیں کیونکہ نادر لائنڈز vou کئی دفعہ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں لیکن کئی دفعہ لوگوں کو پاول بھی کر دیتا ہے کہ آپ نے لیٹر میں یہ چیز پروائیڈ کی بھی ہے بتائی ہوئی ہے لیکن آپ کے اپلیکیشن میں یہ چیز نہیں ہے کیونکہ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا تو یہ بھی جو ہے وہ آپ کا لیٹر پڑھتا ہے اور چوتھی کنٹری جو ہے وہ سب سے اہم وہ ہے کینیڈا کینیڈا بھی آپ کا لیٹر پڑھا جاتا ہے آپ نے اگر اپنی پروفائل اچھے سے ایکسپلین کی ہو تو امید ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کور لیٹر پڑھ کے بھی اس کے اوپر ڈسین دیا جا سکتا ہے یہ تو بات ہوگی کور لیٹر کی اہمیت کے حوالے سے اور اب میں کچھ کنٹریز وہ ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا جن کو کور لیٹر شاید وہ نہیں پڑھتے میں شاید غلب اس لیے یوز کر رہا ہوں میں کوئی انٹرنل آفیسر نہیں ہوں کہ میں وہاں میں جا کے ان کو دیکھ کر آتا ہوں لیکن ہر کسی کی اپنی ایک جرجمنٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے ایکسپلینس کے مطابق جو ہے وہ بات کرتا ہے آپ اگر مثال نے سپین کی تو سپین کور لیٹر کو نہیں پڑھتا اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ شاید ان کو انگلیس کے معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ نہ پڑھ سکتے ہیں باہرحال کیونکہ وہ اپنی سپینش لائنگویج کو جو ہے وہ زیادہ امفرسائز کرتے ہیں وہ آپ کا کور لیٹر نہیں پڑھتے ہیں شینجن کے باقی کے تمام تر ممالک بھی جو موسٹی ممالک ہیں وہ بھی لیٹر نہیں پڑھتے ہیں فرانس پڑھتا ہے لیٹر جرمنی جو ہے وہ لیٹر پڑھ لیتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں چیک ریپبلک کی شاید آسپیا کی اور یہ میں پرسنل جو ہے وہ ایکسپلینس کی بیس پہ کہہ رہو کہ وہ لوگ شاید آپ کا لیٹر نہیں پڑھتے ہیں ٹرکی بھی نہیں پڑھتا لیٹر ساؤڈ افریقہ لیٹر پڑھتا ہے تو ان سے کہا گیا ہے کہ آپ نے لیٹر میں یہ 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 سارا کچھ لکھا ہے تو آپ کیوں لکھا رہے ہیں اچھا تو یہ سارے وہ کچھ کنٹریز ہوگے جن کے لیٹر پہ ویزا ملتے بھی ہیں نہیں بھی ملتے ہیں لیکن لیٹر لکھنا کیسا چاہیے لیٹر میں میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ اس کو آپ یہ لکھ دیں یہ لکھ دیں میں یہ بتاؤں گا کہ اس کے اندر معلومات کیا کیا ہونی چاہیے جو کہ آپ نے اس کو دین ہو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لیٹر جو ہے وہ بڑا پری سائز کی سمکہ ہونا چاہیے پری سائز کا کیا مطلب ہے شوڑا لیٹر ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پانچ پیج کا لیٹر لگا دیا آپ نے سات پیجز کا لیٹر لگا دیا اس کی مثال میں لوگوں کو یہ دیتا ہوں کہ جب ہم کور لیٹر لکھتے ہیں تو میں میکسیمم اس کو دو پیجز پہ لے کے جاتا ہوں دو پیجز پہ مور دن انف ہوتا ہے پڑھنے والا دھکنا جائے میں مثال لوگوں کو یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک شخص میسیج کر رہا ہے وائس میسیج کر رہا ہے ویٹس اپ کے اوپر اور اس نے پانچ منٹ کا آپ کو وائس میسیج کر دیا ٹھیک ہے اور اس میں گھوم پھر کے بعد یہ ہے کہ جناب میرا فلانا کام ہے اور آپ میرا فلانا کام کروا دیں اور باقی کی ساری ادھر ادھر کی تمہید ہے کہ میں یہ ہوں میں یہ کرتا رہا ہوں میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں اور بات ساری گھوم پھر کہی ہے کہ میرا یہ والا کام کرا دیں اور اگر اس میں آپ کو ایک تیس سیکنڈ کا میسیج کر دی اور اس میں سیم بات یہ ہی کیا تیس سیکنڈ میں تو آپ پانچ منٹ والے میسیج کو کبھی بھی پورا نہیں سنیں گے اور آپ ہمیشہ تیس سیکنڈ والے میسیج کو سنیں گے کیونکہ وہ تیس سیکنڈ والا میسیج بڑا پریسائز قسم کا ہوگا اتھینٹک ہوگا اور آپ اس کو سنکے اس کے اوپر جو ہے سب سے پہلے لیٹر جو ہے وہ آپ کا کور لیٹر وہ بڑا پریسائز قسم کا ہونا چاہی ہے اس کے اندر کوئی لمبی چوڑی ڈیڈیل نے لکھنی کہ آپ جو ہے وہ انیس سو اسی میں پیدا ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد آپ نے سکولنگ جو ہے وہ اس سکول سے لی پھر آپ یونیو کولیجز میں گئے یونیورسٹریز میں گئے اتنے سال وہاں پہ گزارے وہ کرنے کے بعد آپ نے فلانی جگہ پہ جوب کی پھر آپ نے اپنا بزنس کیا بزنس کو کتنا نہیں کرتے یہ اتنی بڑی تمہید نہیں باندھ رہی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بڑا سمبر سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن میرا نام یہ ہے میں یہ کرتا ہوں اور پھر مینشن کرتے کہ میں ان انڈیڈٹس کے لیے ٹیول کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ملک میں باقی کی میری پروفائل میں سب سے پہلے آپ نے کیا پوائنٹ دینا ہے پہلی چیز آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ میرے ایکانومیٹ ٹائز ہے ایکانومیٹ ٹائز کیا ہوتے ہیں جو آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں یا جوب کر رہے ہیں آپ نے سب سے پہلے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں میں ابھی یہ کام کر رہا ہوں میں اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں میرا جو ہے وہ اٹھاروہ سکیل ہے یا میں بزنس مین ہوں اور میرا اس چیز کا بزنس ہے اتنے عرصے سے میں بزنس کر رہا ہوں ریجسٹریشن کے میرے پاس یہ 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 بزنس کی ڈیٹیل آگئی چار سے پانچ لائنیں ختم اگر آپ یہ شروع کر دیں گے کہ جناب میرا جنرل سٹور ہے میں آٹا وہاں سے خریدتا ہوں ہی وہاں سے خریدتا ہوں میرا فلانا وینڈر تعلق والا ہے میرا فلانے وینڈر سے جو ہے وہ معاملہ چلتے ہیں وہ مجھ سے آگے اتنی ٹرانزیکشن کرتا ہے میری یہ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں کسی کام کے نہیں ہے پریسائز اچھا اکانومک ٹائز ہو گئے جی آپ کے اس کے بعد آپ نے سوشل ٹائز مینشن کرنے ہیں سوشل ٹائز کیا ہے جی آپ کے بی 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 بچے یا ہزمن بچے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ جناب میں یہ ہوں میرا جو وائپ ہیں سپاؤز ہیں وہ یہ کرتے ہیں بچے میرے اتنے ہیں اور بچوں کا سکول کا مینشن کریں کہ بچے سکول جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی نہیں مینشن کرنا شروع کر دینا بچوں کی فیس اتنی ہے میں اتنی فیس دیتا ہوں یہ وہ کچھ نہیں اگلی دو تین لائنز ہو گئی آپ کی سوشل ٹائز کی اوپر پھر آپ نے جو ہے وہ نیچے آنا ہے اور آپ نے فائننشل ٹائز بتا دیا فائننشل ٹائز کیوں ضروری نہیں فائننشل ٹائز اس لیے ضروری ہے یہ بتانے کے لیے کہ جناب آپ کے بعد اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرپ پر جا کے لگا کے آسے آپ یہ نہیں ان کو کہہ سکتے کہ جناب بس میں کماتا ہوں کھا لیتا ہوں اور جو پیسے بچاؤں گا اس پر چلا جاؤں گا ٹرپ پر نا 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 ملکل آپ نے مینشن کرنا ہے میں بینک اکاؤنٹس رن کر رہا ہوں میرا بزنس کا اکاؤنٹ ہے یہ میرا پرسنل اکاؤنٹ ہے میرے پاس اتنے فنڈز بھی جو ہے وہ اویلیبل ہیں اور میں اپنا خرچہ جو ہے وہ ایزیلی برداشت کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس ٹرپ پر اتنا خرچہ کر سکتا ہوں فائننشل ٹائز کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ دکا آ رہا ہے آپ کے جب یہ تین چیزیں آ جائیں اس کے اندر ایکانومک ٹائز آپ کے بزنس ہو زیرہ جائے پھر آپ کی جو ہے وہ سوشل ٹائز پھر آپ کی فائننشل ٹائز یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں پھر آپ نے اگر کوئی مسلیلیس نوڈ لکھنا ہے تو وہ نوڈ لکھ رہے اس نوڈ میں آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب میں ایک ٹرابلر انسان ہوں میں اس جگہ پہ ٹرابل کر چکا ہوں اگر آپ گئے ہیں یا اگر آپ ٹرابلر نہیں ہے تو آپ ان کو بتائیں کہ میں شوق میرے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ملک جو ہے وہ جا کے ایکسپلور کروں تاکہ میں آگے آنے والے جنوں میں اور مزید ممالک کو بھی ایکسپلور کر سکوں تاکہ میں اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں آپ نے لکھتی ہیں لائنز لکھتی ہیں ہزارت اپنے ٹرابل histoire اس کے پر مینشن کر دیں اگر آپ ٹریب نہیں بھی منشن کر دیں میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے الی unanim کیا ہے ہر کنٹری آپ کے سارے پاسپورٹ لیتی ہیں تقریب تین کو تینٹoles نہیں ٹمن نہیں آپ سے آپ کی پاسپورٹ کی اپتی مشکل کا بالک flood لیٹ ریکٹ کریں کہ حدہ retire فقط لکھتے ہیں کنٹری کی بھی لیٹر brz یہ آبستوں لہتی ہیں ایک ہے جس بھی بھی لائے ہے یہ ڈاکومنٹ دیا ہے بارہ تیرہ لسٹ آئے گی اس کے بعد نیچے ایک چھوٹی سی اچھی سی ریکویسٹ لکھ دیں کہ جناب میں ہمبلی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ابراہیم اربانی میرے سارے ڈاکومنٹس کو دیکھیں ایک دفعہ اور ڈیسائیڈ کریں کہ مجھے ویزا جو ہے وہ مل جائے آپ اگر مجھے ویزا گرانڈ کرتے ہیں کہ تو مجھے بٹی خوشی ہوگی اور میں جو ہے وہ ویزا کی ٹمز کو جو ہے وہ مکمل کروں گا پورا کروں گا اور ٹائملی اپنے ملک میں واپس آ جاؤں گا یہ لکھیں اللہ حافظ کہیں اور ویڈیو کو بھی ختم کرتے ہیں یہاں پہ کافی لمبی ویڈیو ہو گئی جائے اس طرح کے گفر لیٹر منشن کریں انشاءاللہ حول عزیز معاملات آپ کے بہتر ہوں گے کیوں گے فائننشل ٹائز میں ایک چیز بتا دوں کہ آپ اپنی ایسٹس اینڈ پروپرٹیز کو بھی بتا سکتے ہیں اور اپنی گاڑیاں وغیرہ آپ نے رکھی ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں کہ اتنی اتنی پروپرٹی ہے اتنی اتنی اس کی ویڈیو ہے اور یہ یہ گاڑیاں آپ کے استعمال میں ہیں یا کریڈٹ کارڈ یوز کریں تو کریڈٹ کارڈز کا بتا دیں دو پیجز کے اوپر آپ کا یہ سالہ آئیں پریسائز آئیں آپ کو جو ہے وہ اگر جو پڑھنے والا ہو اس کو سمجھ لگ جائے گی آپ کو ان کیا کرتے ہیں اس کو کو ڈاکومنٹ کھول لیں یا نہیں کھول لیں وہ الگ میٹر ہے لیکن آپ کا میٹر جو ہے وہ سال ہو جائے گا آپ کے معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے مزید کسی بھی قسم کی معلومات لینے کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پر آپ